جیسی ہی یہ اطلاع یہاں پر پہنچی چیف منسٹر عبدالقدوس بزنجو نے فوری ریپورٹ طلب کی اور سیکیٹری ہیلتھ ڈی جی ہیلتھ سیکیٹری پی ایچی اور کمیشنر صدی ان کو احکامات جاری کیے کہ وہ خود پرسنلی پیر کو پہنچیں اور جتنے بھی سیچویشن وہاں پر ہیں اس کو پرسنلی مانیٹر کریں فوری طور پر وہاں پر کولرا ٹریٹمنٹ سینٹر اسٹیبلش کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹنگ لیب وہ بھی اسٹیبلش کر دیا گیا ٹو میڈیکل کیمپس وہاں پر لگا دیئے گئے اور کوئٹا سے نصیر آباد سے ڈاکٹرز کی ٹیم تقریباً چوبیس ڈاکٹرز اور بتیس پیرا میڈیکل سٹاف وہاں پر آن ڈیوٹی ہیں اس کے ساتھ ساتھ فوری تقریباً ایک سوہ کروڑ کا فنڈ جو ہے وہ چیف منسٹر کی طرف سے جاری کیا گیا سپیشل فنڈ کے طور پر کہ جو فریش وارٹر ہے وہ ڈیرہ بکٹی سے پیرکو کو سپلائی کیا جائے اور جو سورس تھا جہاں سے یہ ڈیزیز آئی پتھر نالا اسے فوری طور پر بند کر دیا گیا اور اس کا جو کلیننگ پروسس تھا اسے شروع کر دیا گیا اس کے بعد تیس کروڑ کی وارٹر سپلائی کی سکیم چیف منسٹر نے فوری طور پر جاری کی اور یہاں پر ایک اور بہت اہم بات میں آپ سب کو بتا دینا ضروری سمجھ لیوں کہ پی اچی کی جو پچھلے دور پچھلی حکومت کی جو سکیم تھی وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ پچھلی حکومت میں یہ تیس کروڑ کا فنڈ جو تھا وہ اناؤنس کیا گیا تھا لیکن اتنی سست روی کا شکار تھا اور فنڈ جو تھے وہ ریلیز نہیں کیے جا رہے تھے چیف منسٹر نے فوری احکامات جاری کیے اور اب یہ فنڈ جو ہے وہ ریلیز کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ریسکیو سرویسز وہاں پر شروع کی گئیں ون ون ٹو ٹو کی وہ بہت زیادہ ایفیکٹیف ثابت ہوئی ایف سی اور لیویز کے تاون سے کہ جو پیشنٹس تھے انہیں ڈور سٹیپ پہ پک اینڈ ڈروپ کی سہولت مہیا تھیں اور اسی وجہ سے جو کیجویلیٹیز تھیں ان کی تعداد بہت زیادہ کم رہی اس کے ساتھ ساتھ ڈی سی جو ہیں پھر کو انہوں نے ڈی ایچ کیو کو جیسے ہی یہ آوچ بریک سامنے آیا اور ڈی ایچ کیو کو انہوں نے چار مہینے پہلے ہی انہینس کر دیا تھا ٹوٹلی مکمل طور پر ایکوپٹ کر دیا تھا اور جب یہ کولرا کی وبا وہاں پر پھوٹی تو ڈی ایچ کیو کا جو ایک برڈن تھا وہ ڈی ایچ کیو کے ساتھ ڈی وائیڈ ہو گیا اور اس کو مکمل طور پر ایکوپٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر اس ڈیزیز کو کابو کرنے کے لیے بہت سی وہاں پر آسانیاں پیدا ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے وہاں پر ٹینس اور جو وارٹر ٹینکس ہیں وہ مہیا کیے اور جو پرانے پانی جہاں سے پیا جا رہا تھا اور جو ٹینکس تھے انہیں تبدیل کر دیا گیا اور اویرنیس پروگرام چیف منسٹر کی جانب سے سختی سے یہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ ایسی ٹینس بھی وہاں پر تشکیل دی جائیں جو ہائیجینک وے آف لیونگ لوگوں کو بتائیں سمجھائیں اور سکھائیں اب وہاں پر اویرنیس کیمپینز جو ہیں اس کا بھی مکمل طور پر پلان بنایا جا رہا ہے اور اویرنیس کیمپینز بھی چلائی جا رہے ہیں دو وارٹر سپلائے سکینز جو آن گوئنگ تھیں اسے بھی دو مہینے میں انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور ڈیرہ بکٹی سے چار پوائنٹ سے وارٹر سپلائے جو ہیں وہ پیرکو کے لیے جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ لیٹسٹ سٹیپس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو سورس تھا اس ڈیزیز کا جہاں سے پانی پیا جا رہا تھا پتھر نالا اسے جب یہ پتا چلا کہ ڈیزیز وہاں سے آ رہی ہے تو اسے مکمل طور پر بند کر دیا گیا اب الحمدللہ مکمل کلیننگ پروسس کے بعد اسے ری سٹور کر دیا گیا ہے لیکن اب پتھر نالا کا جو پانی ہے وہ only we will use for the purposes of washing اور جو وہاں پر جانور ہیں ان کے پرپرس کے لیے use کیا جائے گا یہ drinking water کے طور پر use up نہیں کیا جائے گا جو numbers of water bousers ہیں وہ تقریباً one forty two اب ہو چکے ہیں جس کے ذریعے پیرکو میں پانی جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو demand تھی وہاں پر drinking water کی وہ پانچ لاکھ پچیس ہزار لیٹر تھی جو اب چھے لاکھ کے تقریباً around about چھے لاکھ جو drinking water ہے وہ supply کیا جا رہا ہے بہت اہم بات کہ water distribution جو plan تھا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں بنا لیکن اب جو administration ہے اور chief minister اس پہ روزانہ کی بنیاد پر report بھی طلب کر رہے ہیں اور ان کے حکم پر جو water distribution plan ہے اسے تشکیل دے دیا گیا ہے کیونکہ جب تک یہ plan نہیں تھا تو تھوڑے سے جو مسائل تھے وہ سامنے آ رہے تھے کہ کہیں پر کم پانی distribute کیا جا رہا تھا تو کہیں پر زیادہ distribute کیا جا رہا تھا اب fc بھی اس میں involve ہے levis بھی اس میں involve ہے army بھی اس میں involve ہے اور جو water distribution plan ہے اسے complete کر لیا گیا ہے اور اسی کو ہی follow کرتے ہوئے پانی کی supply جاری ہے بہت ساری بیماریاں ہیں جس سے اس قسم کی جو deaths ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں تو وہ باقی بیماریاں بھی ہیں وہاں پر لیکن جو cholera کی reported deaths ہیں وہ صرف officially جو reported ہیں وہ صرف seven یہ کون سے بنصوبے کی بات کہہ رہے ہیں کوئٹا پیکج کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ بھی مکمل طور پہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو تفصیل سے آگاہ کروں گی اور اس کو خود personally جو ہیں اس کو look after کر رہے ہیں chief minister اور کچھ اس میں مسائل آئے تھے لیکن بہت جلد ان کو بھی حل کر لیا جائے گا اور next انشاءاللہ دو مہینوں کے اندر آپ اس میں بہت زیادہ تیزی دیکھیں گے اور کوئٹا پیکج کے اس کیمات جو ہیں وہ اس میں ایڈ ہیں اس میں سپورٹس کامپلیکس ہے اس میں ہماری فوڈ سٹریٹ ہے اور بھی کافی اس میں پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ اس میں آپ تیزی دیکھیں گے